ویلکم بیک جی پوری دنیا میں کلائمٹ چینج جو ہے ایک آفت ہے جس سے اب لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے اور پوری دنیا میں تقریباً تمام ممالک نے اس سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حالیہ مصر میں ہونے والی کانفرنس میں دنیا بھر کے لیڈرز نے عملی اقدام کرنے پر زور دیا ہے پاکستان بھی اس کانفرنس میں شامل تھا تاکہ محولیاتی تبدیلی اس سے نمٹنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے پاکستان جہاں محولیاتی تبدیلی نے ا اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا قدرتی آفات کے بڑھنے کی وجہ سے وجہ بھی محولیاتی تبدیلی ہے یہاں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور کے الیکٹرک جو بجلی فرہم کرنے کے ساتھ ساتھ کسٹمر فرینڈلی جو انیشیٹیوز ہیں ان میں باقی تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے برتری لیے ہوئے ہیں اور بہترین وقت انہوں نے چنا ہے کہ کپ ٹوئنٹی سیون کے ساتھ ساتھ ایک محولیات دوست انیشیٹیوز کا آغاز کیا جائے تو اس کی تفصیلات ہم جانیں گے کہ آپ کے الیکٹرک کیا کرنے لگا ہے کلائمٹ چینج سے لڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کے الیکٹرک کے ترجمان اویس منشی صاحب اسلام علیکم اویس صاحب بہت بہت شکریہ اویس صاحب آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے شرکت کی اس مصر میں ہونے والی کانفرنس میں جو محولیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے ایک اقدام تھا کہ الیکٹرک کیسے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور کیا اقدامات کیے جارہے ہیں دیکھیں بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے آغاز میں اور اس میں ہم بہت سارے مختلف اقدام لیتے جارہے ہیں لیکن آج جس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہمارا ایک نیا انیشیٹیو ہے جس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے ایک محولیاتی تبدیلی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک نیا بل متعارف کیا ہے نئے سے مراد یہ کہ اس کا جو سائز ہے وہ ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کیا ہے اس کی بہت چھوٹا قدم بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کی جو محولیاتی امپیکٹ ہے وہ بہت بہت بڑا ہے اس چھوٹے سے قدم کی وجہ سے جو ہمارا سالانہ ایک محولیاتی امپیکٹ ہے وہ تقریبا سارے چار ہزار درخت ہم سالانہ بنیادوں پر بچا رہے ہیں ساتھی ساتھ تقریبا دو سو پیسٹھ ملین لیٹر پانی سالانہ ہم کنزرف کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑی چیز جس پہ ہم فائدہ اور جو کابو پا سکے ہیں وہ یہ ہے کہ لینڈفلز جو کراچی کے موجود ہیں ان میں تقریبا سالانہ بنیادوں پر پیپر کے جو ویسٹ ہے وہ سو ٹن کے آس پاس پہنچتی ہے اس ہرے قدم کے ساتھ ہم اس جو سو ٹن ویسٹ ہے لینڈفلز میں پہنچنے سے اس کو بھی کافی حد تک روک رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا پھر آیا کیسے دیکھیں یہ آئیڈیا کافی عرصے سے ایک کہلیں اس پہ سوچ برطار چل رہی تھی اور ہم لوگ نے یہ سوچا کہ جو ہمارے بلز ہیں اس وقت بھی وہ ریسائکلبل پیپر اور بائیو ڈیگریڈبل انک کے ذریعے بنائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی طرح سے کچھرے میں جائیں بھی تو ایزلی ریسائکل ہو سکتے ہیں اور اس کا محولیاتی امپیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی اسی کو ایک سٹیپ آگے لیتے جاتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو پیپر ہے جو پیپر کی کنزمشن ہے اس کو ہم اس سوچ کی بنیاد پہ ہم نے یہ نیا بل مطارف کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ انیشیٹیو ہے لیکن میں یہ اب جاننا چاہوں گی کہ اب اس کا جو کاربن فوٹپرنٹ ہے وہ کتنا کم ہوگا دیکھیں کاربن فوٹپرنٹ کا ایکزیکٹ اسٹیمیٹ نکالنا تھوڑا سا شاید مشکل ہوگا کیونکہ اس کے بھی بہت ساری ڈیفرنٹ پہلو ہوتے ہیں ایک پوری پروسس کے ذریعے یہ بلز بنتے ہیں یا جنرلی بھی کسی بھی پروسس کے اندر جو کاربن انپورٹ انوالڈ ہوتا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ خود اس طرح سے سمجھئے کہ جہاں پر ایک صفحے پہ پہلے ایک بل پرنٹ ہو رہا تھا اگر اسی کی جگہ ہم ایک صفحے پہ دو بل پرنٹ کر پا رہے ہیں تو نیچرلی جو پیپر کی پرنٹنگ کی کوسٹ ہے یا پیپر کی پرنٹنگ کی جو کاربن ایمپیکٹ ہے وہ ہم ایک ایسٹیمیٹ یہ کہہ سکتے ہیں سعیہ تو جب آپ بات کرتے ہیں پیپرز کو کم استعمال کریں تو کیا ای پیپر مطلب ای ڈاکیومنٹس کی طرف ہم جانے کا پلان کر رہے ہیں بلکل جی بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ای بلنگ کی طرف بھی کہ الیکٹرک پوری طرح سے کوشا ہے اور اس کی سبسکرپشن کی جو ہے ہم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ای بلنگ کی طرف سبسکرپشن لی جائے حال ہی میں ہم نے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز کراس کیے ہیں جو اب پیپر بلنگ کی جگہ اپنے جو بلز ہیں وہ یا تو ای میل کے ذریعے یا کے ای کے ویٹس اپ سروس پورٹل کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے وصول کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جس کی طرف ہم بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ٹرینڈ کو بھی زیادہ زیادہ فروغ دیا جائے صحیح ہے اچھا جب آپ بل کے سائز کو چھوٹا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ تفصیلات اس پر جو ہوتی ہیں کیا وہ بھی کم ہو جائیں گی ان کا کیا ہوگا نہیں یہ بہت امپورٹن سوال پوچھا اکثر لوگ یہ سن کے شاید پریشان ہو یا ان کو شاید یہ تاثر لگے کہ جی بل کا سائز تبدیل کرنے کی وجہ سے جو اس پہ انفرمیشن ہے وہ ہم نے کم کی ہو لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یہ بظاہر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک بہت بظاہر چھوٹا قدم نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ڈیزائن تھنکنگ کی پروسس گئی ہے اور اس کے اندر متعدد دپارٹمنٹس اور متعدد جو ادارے شامل تھے جنہوں نے اس بات کو میکسیمم انشور کیا ہے کہ بل کے اندر جتنی تفصیلات آپ کو پہلے ملتی تھیں وہ اب بھی اس نئے بل میں اسی طرح سے موجود ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے اقدامات ہیں جو کہ الیکٹرک لے رہے ہیں محولیات کی تبدیلی کے حوالے سے دیکھیں محول کی تحفظ کے حوالے سے کہ الیکٹرک کے متعدد اقدامات ہیں جو ہم لیتے رہتے ہیں اور لینے کا سوچ بھی رہے ہیں مزید مستقبل میں سب سے پہلا تو میں آپ کو یہ بتاؤں محول دوست جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے اوپر جہاں پر پورا ملک اور وفاقی حکومت بھی بہت دلچسپی سے غور کر رہی ہے اسی طرح سے کے الیکٹرک بھی غور کر رہا ہے آنے والے جو دہائی ہیں یا آنے والے جو سال ہیں اس کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ہم رنیوبل انرڈی کو مزید اپنی پیداواری صلاحیت کے اندر انکلوڈ کریں جس سے نہ صرف محول کا تحفظ بھی ہوگا بلکہ یہ سستی بجلی کا ایک طرح سے فائدہ بھی جو ہے وہ عوام کی طرف ہم منتقل کر سکیں گے ساتھی ساتھ ہمارے مختلف اور اقدامات بھی ہیں جہاں سے میں نے ای بلنگ کا ذکر کیا اس کے ساتھ محول کے تحفظ میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ ہمارے ایز سارفین یا ایز پاکستانیز بھی ہے تو اس چیز کا جو بیہیوئر چینج ہے یا اس چیز کے اوپر جو ایک پروموشن ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے ڈیلی کی ایکٹیوٹیز کے اندر کانزرویشن کے اوپر فوکس کریں اس کے اوپر بھی ہم مستقل بنیادوں پر میسیجنگ اپنی سوشل میڈیا پلاتفارمز اور مختلف ذرائع کے تھوہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور ہماری امید یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں میں یہ اوائرنس زیادہ پیدا ہوگی تو وہ انرجی کانزرویشن کے ساتھ ساتھ اپنے جو محول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اقدام ہے وہ بھی اٹھا سکیں گے برکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دا کریں گے کہ الیکٹرک کے ترجمان ویس منشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کلائمٹ چینج کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی